پلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے غدار اور مجرم ہیں ڈالر ملک سے باہر جانے پر ربعہ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جو مہنگائی اور غربت کی وجہ سے بنتا ہے گلگت بلدستان میں تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے اعتراف کیا کہ ماضی میں ان سے کئی غلط فیصلے ہوئے ماضی میں پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے غلطیاں کی سوچتا ہوں فلانگ کو یا کسی اور کو وزیر بنا دیتا تو اچھا ہوتا تاہم خالد خرشید کو جی بی کا وزیر اعلیٰ بنانے کا درست فیصلہ کیا عمران خان نے کہا کہ نیب بیس سال سے موجود ہے لیکن اس نے طاقتور اناثر کے خلاف کا روائیاں ہمارے دور میں شروع کی اور ہمارے دور میں بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا گیا پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں ڈالر لے کے باہر پچھواتے ہیں تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے ہمارے روپائے پر پریشر پڑتا ہے روپیہ کمزور ہو جاتا ہے روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں غربت آ جاتی ہے کہ باہر کے لوگوں کی دور کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کی یہ ملک کا تاکہ بصورت ہے ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لنڈن جاتے ہیں بچے ان کے لنڈن رہتے ہیں ان کو کیا پتا پاکستان کا ساری پروپیٹیز ان کی باہر ہیں سویزلنڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے یہ دگنا علاقہ ہے سویزلنڈ سے زمین میں یہ دگنا علاقہ ہے اس علاقے میں جو پہاڑا ہے جو خوبصورتی ہے وہ سویزلنڈ سے بہت زیادہ ہیں چرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیلیکٹڈ لیڈر سے لڑنے کے لیے تیار ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کونسی جماعت اوریجنل سیلیکٹڈ ہے وہ ہمیں اب لیکچر دے گی کراچی میں شکست پر مریم نواز کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے ان کو پیپلز پارٹی سے مقابلے کا شوق تھا پیپلز پارٹی سے مقابلہ کیا اور ہار گئے میریہ سے گفتگو میں بلاول بھٹو بشیر میمن پر بھی پھٹ پڑے بولا بشیر میمن بتائے کہ کس کے کہنے پر اسکر خان کیس کا پیچھا چھوڑا اور میرا پیچھا شروع کر دیا بشیر میمن نے ہمارے ناشتے اور لانڈری کے بل تک کی تحقیقات کی پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کر رہے گی ہم اسٹابلشمنٹ اسٹابلشمنٹ کے باقیات پہلے سیلیکٹڈ دوسرا سیلیکٹڈ ہر کسی کا سامنا کرنے کو تیار ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھے تو کس جماعت نے سب سے زیادہ دھاند لی کی کونسا جماعت اریجنل سیلیکٹڈ ہے اور اب وہ کس کو لیکچر دیں گے ہمارا مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار ماننے سیکھنا چاہیے مگر ان کا شوق ہے اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا عمران کے لڑنے کے بجائے اسٹابلشمنٹ سے لے رائے چھیڑنے کے بجائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرو مگر آپ ہار ہوگے جب سپریم کورٹ کی طرف سے بشیر محمد صاحب کا کام جو ایف آئے میں تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اسکر خان کیس کا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا تو وہ بھی ہمیں ذرا بتا دے کہ کس کے پہنے پہ آپ نے اسکر خان کیس کا انویسٹیگیشن روکا کس کے کہنے پہ آپ نے ہمارا پیچھا کرنے شروع کر دیا اینے دو سو انچان زمنی الیکشن کے بعد مریم نواز سوشل میڈیا پر ایکٹف ٹوئیٹ میں کہا شیئر کا شکار کرنا آسان نہیں رہا مسلم لیگ نون ہار تب تصمیم کرے گی جب اس کو ہر آیا تو ہر آیا تو جائے بکسہ چوری اور دھاندلی سے ہونے والا ہر فیصلے کا آخر تک مقابلہ کیا جائے گا ووٹ کو عزت مل رہی ہے اور مل کر رہے گی شیئر کا شکار کرنا آسان نہیں رہا شیئر کو ہر آنے کے لیے جو ہدکنڈے آپ نے آزمائے ان کی داستان بھی سامنے آنے والی ہے مریم نواز ٹوچر کے محاص پر سرگرم لکھا انتظار فرمائیے اور یاد رکھیے مسلم لیگ نون اپنا اور اینے دو سو ننچاس کے عوام کا حق واپس لے کے رہے گی انشاءاللہ مزید لکھا لیکشن میں شکست اگر عوام کے فیصلے کے وجہ سے ہوگی تو سر تسلیم خم ہوگا مگر بکسہ چوری اور دھانلی سے ہونے والے فیصلے کا آخر تک مقابلہ کیا جائے گا مسلم لیگ نون ہار تب تسلیم کرے گی جب اس کو ہرایا جائے کراچی اور خصوصہ نینے دو سو ننچاس کی تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا عوام کے جاگنے کا بھی شکریہ کہ آپ کے ووٹ چوری کرنے والے جلد آپ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے ووٹ کو عزت مل رہی ہے اور مل کر رہے گی رانوہ پی ٹی آئے خورم شیر زمان نے اینے دو سو نچاس کے انتخابی نتائج چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا کراچی میں کرونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو سمجھتے ہیں پی پی کی کامیابی ظاہر کرتی ہے الیکشن فکس تھا الیکشن کمیشن کی سکروٹنی اور شامل لوگوں کا آڈٹ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پی پی بتا دے بلدیا میں چولہ سال میں کوئی ترقیاتی کام کروایا ہو یہاں الیکشن کمیشن ہے اس الیکشن کو صاف و شفاف طریقے سے کرانے میں ناکام ہو گئی ہے اس کراچی کے اندر کووٹ بڑھیا ہے یا صوبہ سندھ کے اندر باقی شہروں میں کووٹ بڑھیا ہے تمہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار جو الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے اٹھائیس تاریخ کی رات تک پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن جیت رہی تھی انہتیس تاریخ کو جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے جتنی بھی کیمز لگے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے سب سے زیادہ رش آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کیمز کے اوپر یہاں تک کہ جو سسٹم ہم نیوز کر رہے تھے جس کو سی ایم ایس کہتے ہیں ہمارے سی ایم ایس سسٹم کے طروح اندازن کوئی سوہ سترہ سے ساڑھے سترہ ہزار لوگ ہمارے کیمز کے پر آئے بلیہ کا وہ علاقہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مجھے ایک سکیم دکھا دے کوئی انہوں نے ترقیادی کاموں کی کوئی ایک سکیم بنائی ہو ان چودہ سالوں کے اندر ایک پوری سٹوٹی ہونی سے یہ براہت ہے سب ہونا چاہیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کہ وہ کر کیا رہے ہیں ان کے لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں اپوزیشن نیڈر سندس امڈی حلیم عادل شیخ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھا دی بولے کہ یہ فاتحہ کرنے گیا تھا دو گھنٹے میں نوٹی سا گیا تھا بلدیہ کے الیکشن میں پیپی امیدوان کے ساتھ مستدلہ افراد جا رہے تھے مقدمہ کیوں نہیں بنا انہوں نے کہا کہ پیپلز ساتھی الیکشن کمیشن زلعی انتظامیہ اور پولیس گھٹ جوڑ نے پیپی کو پانچ بجے کے بعد کامیابی دلائی پورا الیکشن تہشدہ تھا ان کے امینے کے امیدوان کے ساتھ پرائیویٹ لوگ بندوں کے لے کے بولنگ سٹیشن کے اندر جا رہے تھے ان کے اوپر دیشت گردی کے مقدمہ کیوں نہیں بنا جو کہ ہنیم عادل شیخ کے خراب الیکشن کمیشن ایٹی ایٹ میں بنا پلز پارٹی کا اور الیکشن کمیشن کا اور پولیس کے گھٹ جوڑ نے پلز پارٹی کو یہ پانچ بجے کے بعد کامیابی دلائی ہے یہ مینیج کیا ہوا الیکشن تھا دھانس کا دھاندلی کا مینیج کیا ہوا الیکشن ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنی پارٹی کو دلایا ہے الیکشن کمیشن پارشل ہو چکا ہے ہم تو اگر میں تو ایک فاتحہ کرنا کیا تھا تو مجھے دو گھنٹے کے اندر نوٹس آ گیا تھا پیپلز پارٹی کو نوٹس نہیں آیا اینے دو سوانچاس کا زبنے انتخاب پیپلز پارٹی کے نام صبحی وزید سعید غنی کا کہنا تھا کہ لوگوں نے مہنگائی سے پریشان ہو کر ہم پر اعتماد کیا نو لیک سمیت دیگر جماعتوں کھلے دل سے اپنی شکست تسلیم کرنی سن گئے کراچی کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ اب کہ وہ اب یرغمان نہیں پہلے فارم سے لے کہ آخری فارم تک ٹی ایم ایل این کسی موقع پر بھی ہم سے آگے نہیں نکی صرف ایک موقع پر ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے ٹی ایل پی کے وارڈ ہم سے بڑے تھے ہم سیکنڈ ہو گئے تھے آخر تک ہم ان سے آگے تھے ہمارے پاس جو فارم پوٹی فائی وار ہے لیکن اب اگر وہ یہ غلط ہیں میں مبتلات ہے کہ یہ سیٹ کوئی ان کی براست ہے اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا اور یہ ہارنے کا ان کا تصور نہیں ہو سکتا تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کراچی میں زمنی انتخابات پر سندھ اسمبلی اجلاس میں گرمہ گرمی ہوئی پیپس پارٹی کے سہراب سر کی بولے کل جو پی ٹی آئے کا حشر ہوا اس پر بڑا افسوس ہوا پیپس پارٹی کے ممتاز جاکھرانی نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بھی سیٹ سے صیفہ دیں میں بھی دیتا ہوں زمنی انتخاب ہار گیا تو سیاست چھوڑ دوں گا جس پر پی ٹی آئے کے جمال صدیقی کہا کہ ممتاز جاکھرانی اگر جرت ہے تو میرے ساتھ چلو اور استیفہ دو میں تو نون والوں کے لیے یہ کہتا ہوں تو ان کو جمعہ مبارک ہو پی ٹی آئے والوں کو کہتا ہوں تو ان کو شکست مبارک ہو اور فیڈر گورنمنٹ کو کہتا ہوں آنے والوں دنوں میں قوم کو انشاءاللہ عید مبارک جلدی ان کو سننے میں ملے گا میں چیلنج کرتا ہوں بھائی صدیقی صاحب آپ اپنی سیٹ سے استیفہ دیں بھائی الیکشن کرواتے ہیں میں بھی اپنی سیٹ سے استیفہ داؤں اگر تم میرے آتے جی دے جی جا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر تم نے جرت ہے جرت ہے تو مان لو میرے سامنے استیفہ دو اور بھائی الیکشن کرواؤں اور میں بھی دے رہا ہوں اور بھائی الیکشن کرواتا ہوں تمہارا ممبر میں آتا اٹھا کے میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں